MSI Inter College کے سبھاگار میں ڈاکٹر انام الحق دوارہ لکھت پستک نوام مشلم کا ڈاکٹر عزیز واروز نامہ اردو آگ کے ایڈیٹر اکبر علی نے بھی موچن کیا جس کے سمبند میں پستک کے لیخک انام الحق نے بتایا کہ علی گرد مسلم وشویدیالے کے سنستاپک شر سید احمد خان کی آلیک پر یا پستک آدھاری تھے جس کا بھی موچن ڈاکٹر عزیز احمد کے ہاتھ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ لیکھک میرے پڑوسی اور ارائی کے خادم تھے تتھا 18 کتابوں کے لیکھک ہیں اس پستک کو پڑھ کر لوگوں کو بہت تعلیم حاصل ہوگی اس آسر پر ڈاکٹر عبادللہ چودری، کازی عبدالرحمن، ڈاکٹر درخصہ تازور عبدالباقی، احتشام افسر محمد فاہیم سہت انیلوگ اپسیت رہے ہیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتی ہوئی ڈاکٹر عبدالللہ چودری، ایوان پستک کے لیکھک انام الحق نے کہا اپنے نظمات کو تاثرات ہے مجھے 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 م موسیقی 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 دو کتابیں شائع ہوئی ہیں دوسری کتاب یہ ہے کہ سرسید کی نصر سرسید کی نصر میں جو انہوں نے علی گرہ مسلم انیورسٹی کی اور سرسید کی زندگی کے بارے میں وہ سارے پہلو وہ ساری چیزیں بتائی ہیں جو زیادہ زیادہ لوگوں کو ان کے بارے میں واقفیت ہو جائے اور اس کے علاوہ اس میں اصلاحی معاصلی اور زمانی زندگی سرسید احمد خان کے جتنے رفقہ تھے ان لوگوں نے اس زمانے میں جو جو کام کیے چاہے علی گرہ انیورسٹی کا معاملہ ہو چاہے مسلمانوں کی تحضیب اور تمدن کا معاملہ ہو چاہے مسلمانوں کی تعلیم کا معاملہ ہو انہوں نے وہ سارے کام کیے ان کے وہ جو مقالات تھے جو اصلاحی تھے وہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور یہ کتاب یہ دونوں کتاب آج کی تاریخ میں ایک اہم کتاب ثابت ہوا کرے گی انام الحق دارکر انام الحق میں خود مصنف ہوں یہ سرسید پہ ہے ایک کتاب ہے سرسید کی نصر پروز جس کو کہتے ہیں گد وہ اس پہ ایک ہے جو کی سرسید نے جو اردو زمان جب ڈیولپ کر رہی تھی تو انہوں نے کس طرح سے اس کو آگے لے جا کر کیا اور علی گرہ مسلم انیورسٹی کے اس میں احوال بھی ہیں وہ لکھا گیا ہے اس کے بعد سے ان کے حالات زندگی ہے اس وقت اس پہ غدر کا وقت تھا اٹھارہ سا ستاون کی غدر تھی اس کا بھی اس میں ذکر ہے اس کے بعد سے مسلم قوم کی تنقی کے بارے میں بھی اس میں ہے اور دوسری ایک کتاب ہے نوائے مسلم نام سے اس میں جو ہے یہاں کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں مسلم انساری ان کی تنزیہ کلام اسے وہ یہی ہوئی تھا دوسری موسیقی